اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَ بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِم مِنَ الْأَمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ کرونا وارث کی آزمائش سارے عالم پر تاریح ہے اور ایمان والوں کے لیے صبر ایک بہت بڑا سہارہ ہے آئیے آج تین آیات کا ترجمہ ہی یاد دیہانی کی طوپت دہراتے ہیں قرآن حکیم سور البقرہ کی آیت عمر 155 میں ارشاد ہوا وَلَنَ بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِم مِنَ الْأَمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ہم ضرور تمہارا انتحان لیں گے کسی قدر خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمت ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں آزمائشوں پر صبر یہ ایمان والو کا شیوہ ہے اس پر ان کے لئے بشارت ہے ان کے اس ایمان کا ذکر اس آیت کریمہ میں سور البقر آیت 156 میں آیا وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا جب آزمائش پر صبر ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ان پر انعیات بھی میں عطا کروں گا اور رحمت بھی عطا کروں گا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں آزمائش تو گدر جائے گی لیکن صبر اس کے ذریعے اللہ کی رحمت کا حصول یقینی بات ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے اللہ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے سارے عالم پر رحم فرمائے اللہ امت کو ایمان کی مزید بیداری عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی فتنے سے آزمائش سے مشکل سے پریشانی سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ